اسلام علیکم ویورز ویدہ بینیوں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ویورز آج بنا رہے ہیں چکن کڑائی چکن کڑائی بہت سارے سٹائل میں بنائی جاتی ہر کوئی اپنے ذائقے کے ساب سے اور اپنے لاکھے کے ساب سے چکن کڑائی بناتا ہے میں آج جو آپ کے سامنے بنا رہی ہیں بلکل سادہ لیکن مزیدار قسم کی کڑائی بنا رہی ہیں آپ جب بھی اس چکن کڑائی کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا تو چلیے مل کر بناتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کلو چکن میں نے لیا ہے اور اس میں آئل ڈالا ہے کپ بھر کر آئل کا ڈالا ہے جو فالتو آئلے بعد بھی ہم نکال لیں گے کیونکہ اس میں جو آئل ہوتا ہے زیادہ ڈلتا ہے تاکہ چکن اندر ذاکھ جو ہے سافٹ ہو جائے یہ بہت مختصار سے انگریڈینٹس سے بنتا ہے لیکن ہوتا بہت لذیذ ہے آنچ کو بالکل میں نے سلو رکھا ہوا ہے فلم جو ہے وہ میڈیم ہے تاکہ چکن جو ہے اندر سے اچھی طرح ہمارا گل جائے اس کے لیے میں نے ایک لونگ ڈال دیا ہے اور ہلکی آنچ میں میں اس کو بھون رہی ہوں بیور آپ اس چکن کو بنائیں اس کو آپ بہت انجائے کریں گے کچھ پیسز ایسے ہیں جنہوں کو میں نے کٹ لگا گیا کیونکہ وہ زیادہ موٹے ہیں تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح یہ پاک سکے فلم کو میں نے سلو رکھا ہوا ہے اس پہ میں نے آدھا کلر ٹوماٹر ڈال دیا ہے آدھا کلر ٹوماٹر ہیں ٹوماٹر ڈال کے ان کو میں ڈھام دوں گی تاکہ ان کا چھلکہ جو ہے پاک جائے اور پھر ہم چھلکہ اتار لیں گے ٹوماٹر تھوڑے سافٹ ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھلکہ اس کا اوپر سے اترنے لگ گیا ہے ویورز اب ان کی چھلکے کا ہم اتار کر لگ کر دیں گے ویورز یہ بہت مختصر قسم کی ریسپی ہے اور بہت مزدار ہوگی تمام چھلکوں کو میں نے ساف کر دیا ہے اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس میں بہت ہلکے پھلکے مسائلے ڈالیں گے نہ ہونے کے برابر چھلکوں کو اتار دیا ہے اب ٹوماٹروں کو آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر جو ہے میلٹ کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ہم چمچے لائیں گے اور ٹوماٹروں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے ٹوماٹر میلٹ ہو رہے ہیں کہیں اگر چھلکہ نظر آئے تو ہم اس کا چھلکہ نکال دیں گے اس میں چھلکہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہئے فلم کو ہم نے ابھی تک میڈیم سلو پہ رکھا ہوا ہے میڈیم سلو اس لئے رکھی ہوئی ہے کہ چکن کے اندر کا پانی جو ہے وہ سارا نکل آئے جب چکن کا پانی چکن کے اندر سے نکل آئے گا تو چکن کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے صرف ایک لونگ ڈالا ہے یہ ایک کلو چکت تھا اس کو ہم نے دویا صاف کیا تو یہ اس کے مقدار جو آپ کے سامنے اتا زیادہ نہیں ہے ٹوماٹر ہمارے بلکل صافت ہو گئے ہیں نرم ہو گئے بلکل اس کی گریوی سی بن کیا ہے ایک چمچ بھار کر زیرہ ڈالا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ زیرہ ٹوماٹر اچھی طرح اس میں گال چکے ہیں ویور اس پہ زیادہ گریوی نہیں ہوتی کیونکہ ہم گریوی لسن یا پیاز نہیں ڈال رہے صرف ہمارے ٹوماٹر ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لئے ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے اور پھر ہم اس میں کالی مرز ڈال دیں گے بس نمک آپ اپنے ساپس ڈال دیجیگا ٹوماٹروں کا پانی خوشک ہو گیا کلر ہمارا بہت اچھا سا آ گیا ہے بہت زیادہ خوشک نہیں کریں گے اب فالتو آئل کو ہم نکال دیں گے آئل جو تھا ہم نے زیادہ ڈالا تھا اب اس کو ہم نکال کر لیں گے کسی اور جگہ ہم یوز کر لیں گے چکن گڑا یہ ہماری تیار ہے اینڈ پہ میں نے کالی مرز ڈال دیئے کالی مرز کو بلکل اینڈ میں ڈالے تھا کہ اس کی کھانے میں خوشبور ہے بس چکن گڑا یہ ہماری تیار ہے اینڈ پہ میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اب اس کی گارنش کرتے ہیں سب مرچ کاٹ کے ڈال دی اور ساتھ ادرک ڈال دیا ہے بس اتنی سماری یہ ریسپی ہے لیکن یہ بہت مزیدار ہے آپ اسے منائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں مانو کے ساتھ انجائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ سے یہ کیسی بنی ہے ہلکا سا آئل میں اوپر اور ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کو ذرا شائع نہ آ جائے تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویدہ زمینیوں میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ